اسلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام ہے بائیلوجیکل ایمپورٹنس او وارٹر جو کہ بہت آسان اور سیمپل سی ٹوپک ہے ہمارے پروٹو پلازم کے اندر سب سے زیادہ موس ابنڈنٹ کمپونٹ جو پایا جاتا ہے بٹا وہ ووٹر ہے ایون کی ایون ووٹر کے بغیر ویداؤٹ کانٹ لائف اگزیس بغیر پانے کے زندگی میسر نہیں ہو سکتی ایون لیونگ اور سیلز کے اندر جتنے بھی وائٹل کیمیکلز ہیں وہ سارے کا سارے لیونگ سیلز کے اندر و لیونگ اورگنیزم کے لیے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فیش وغیرہ مچھلیاں وغیرہ وہ کہاں پہ رہتی ہیں پانی کے اندر تو جو لیونگ انوائرمنٹ دیتا ہے زندہ رہنے کے لیے انوائرمنٹ دیتا ہے وہ پانی بیٹا ستی سے لیکن نوے پرسن پانی ہماری لیونگ بوڈیز میں موجود ہے جس میں بونڈ کے پاس ٹونٹی پرسن ہے برین کے پاس ایٹی فائی پرسن ہے بلڈ کے اندر ایٹی ایٹ پرسن ہے جو جیلی فیش ہے ن نائنٹی نائن پرسن ہے اس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے بیٹا پانی موجود ہوتا ہے پروپری کے لیے سب سے پہلے پروپری یہ ہے کہ ہائی پولاریٹی پانی کے جو مولیکیول ہے وہ پولر مولیکیول ہے کیونکہ پانی کے پاس جو ہائیڈروجن ہے اس کے پاس سلائٹلی پوزٹیف چارج ہوتا ہے اور اکسیجن کے پاس سلائٹلی نیگٹیف چارج ہے یہ پوزٹیف اور نیگٹیف ورہ سے دیکھا جائے جو پولر کوولنٹ بونڈ ہوتا ہے جو ہائیڈروجن اور اکسی ان کے درمیان ہوتا ہے اور یہ کس کے اندر موجود ہے۔ پانی کے ندر موجود ہے اور یہی پولر کووملنڈ واٹر کی ھیک سے آپ پانی کو پولر مولیکل کا نام دیتے ہیں تو ہائیڑروجن اور اکسیجن کے درمیان پولر کملنڈ بونڈ ہے اور اس وقت میں سی evolving سے آپ اس کو پولر مولیکل کا نام دیتے ہیں۔ یہ یونیوورسل سولونٹ ہے ہر چیز کو حل بھی کر لیتے ہیں پر کونسے چیز ہیں باہر کونسی چیزیں پولر سبسانس آئیونک بسانس پر کچھ نون پولر مولیکیول بھی پانی کے اندر ڈیزولو ہو جاتے ہیں جن کے پر چارج گروپ ہوتا ہے تو پہلی پروپٹی یہ ہے کہ پانی ایک پولر مولیکیول ہے اور پولر چیزوں کو آسانے سے اپنے اندر حل کر لیتا ہے اس لئے کہ یونیز ورسل سولون کا نام دیتے ہیں دوسری خاصت ہائیڈروجن بونڈک ہے مطلب ہائیڈروجن بونڈک ہے الیکٹرو سٹیٹک اٹریکشن ہے دو پولر گروپ کے اندر دو پولر مولیکیول کے درمیان دو پولر گروپ کے اندر جو الیکٹرو سٹیٹک اٹریکشن ہوتے ہیں نیکٹری پوسٹیٹ چارج کی جو اٹریکشن ہے یہ ہائیڈروجن بونڈ نہیں کہلاتا ہے اکرس بٹوین ہائیڈروجن ایٹم تو ہائیڈروجن ایٹم اگر دیکھا جائے یہ ہائیڈروجن بونڈ دیکھا جائے یہ کوبلنٹ بونڈ ہوتے ہیں ہائیلی الیکٹرو نیکٹیو ایٹم سچ اس اکسیجن نائٹروژن فلورین تو جتنے بھی ہائیڈروجن ایٹم یہ کوبلنٹ بونڈ بنانے کی خاصے درمیان وہ ہائیلی ایکٹر obra کیا ہو سکتے اکسیجن ہو سکتا ہے وہ نائٹروجن ہو سکتے ہو سکتے جتنے بھی ہائیڈروجن ایٹم کوبلنٹ بنانے کی خاصے دیو ہائیڈروجن بونڈ گا اسی وجہ دیکھا جائے جو وارٹر اس کی بولنگ پوئنٹ 100 ہے اور اس کیاprofits فریزنگ پوائنٹ زیرو سینٹی گریٹ ہے اور اس کی مین ریزن یہ ہی ہے ہائیڈروجن بانڈنگ ہے اسی وجہ سے لائف ارث کے اوپر سسٹین ہے زندگی میسر ہو رہی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین کے اوپر زندگی بھی نہ ہوتی ہائی سپیسیفکی ہیٹ ہے بیٹا مطبع کہ آپ کو اتنی اماؤٹ او ہیٹ چاہیے جو ریکوائر کر سکے اتنی اماؤٹ او ہیٹ چاہیے کہ رائز کر سکے ٹنپریچر کو ون گرام ووٹر بائی ون ڈگری سینٹی گریٹ ایک سینٹی گریٹ ایک گرام ووٹر کو زیادہ کرنے کے لیے جو ہیٹ چاہیے آپ اس heat کو کہتے ہیں heat capacity کا نام دیتے ہیں جو کہ 15 سے 16 centigrade میرے بچے temperature کو change کرنا ہو آپ وہ میرے بچے کیا کہلاتے ہیں heat capacity کہلاتی ہے پانی کی heat capacity کافی ہائی ہے اور اس کی ریزن ہے یہ hydrogen bonding ہے وہ کم سے کم 4.18 جاؤل ہو سکتی ہے اتنی heat energy چاہیے تاکہ پانی کا جو temperature وہ rise کر سکے وہ زیادہ سے زیادہ heat چاہیے اور اس کی ریزن ہے بیٹر ہائیڈروجن bonding ہے اس کی اتنی importance ہے کہ hot water cool slowly اس لیے پانی جو گرم ہوتا ہے بڑی آرام سے تھنڈا ہوتا ہے اور تھنڈا پانی بڑی آرام سے گرم ہوتا ہے کیونکہ اس کی heat capacity کافی زیادہ ہوتی ہے ہمارے بوڈی کے اندر جو جتنے بھی living bodies ہیں temperature of earth and living body does not change کیونکہ اسی والے سے ہمارا بوڈی temperature بڑی تیزی کے ساتھ change نہیں ہوتا ہمارا environment کا جو temperature وہ stable رہتا ہے ہماری بوڈی کا temperature stable رہتا ہے کیونکہ ہماری بوڈی کے اندر جو پانی ہے وہ اپنا temperature فوراً change نہیں کر سکتا high heat of vaporization پانی کی heat of vaporization کافی high ہوتی ہے مطلب amount of heat energy ہمیں اتنی heat energy required ہے جو کہ پانی کو بخارات میں change کر دے vapors میں change کر دے وہ اس پانی کی کیا کلاتی ہے heat of vaporization مطلب need large amount of heat ہمیں زیادہ سے زیادہ heat چاہیے زیادہ سے زیادہ heat energy چاہیے تاکہ پانی کو بخارات میں change کر سکیں کیونکہ پانی کے دے کون سے بونڈ ہوتے ہیں hydrogen بونڈ ہے اس لیے high heat of vaporization ہے اس کی اتنی importance ہے کہ plant اور animal میں جب excess میرے بچے زیادہ heat energy ہو جائے اس کو نکالنے کے لیے جانداروں میں sweating, penting penting کہتے ہیں سانس لینا سانس لینے کے دوران sweating اور transpiration سے اس heat کو نکالا جاتا ہے پانی کی خاصی دے cohesion اور addition ہے cohesion کہتے ہیں پانی کے molecules کی intermolecular force یہ attraction کو کہتے ہیں جو similar molecule کے دمیان ہے مطلب پانی کا پانی کے ساتھ جھوڑنا cohesion کہلاتا ہے اسی طرح intermolecular force of attraction in between dissimilar molecules جب پانی کسی اور چیز کے ساتھ attach ہوتا تو آپ اس کو adhesion کی force کا نام دیتے ہیں اب آپس میں جھوڑنے کے لیے پانی کے ملکل جب stick together ہوتے ہیں آپس میں جھوڑتے ہیں تو ایک لمبیہ سا کولم بنا دیتے ہیں اور یہ کولم کس کے اندر بنتے ہیں بیٹھا xylem کے اندر ہے جس ورہ سے پانی نیچے سے اوپر درختوں کے پتوں تک چلا جاتا ہے اور یہ کولم بنانے کے لیے پانی کو آپس میں attach ہونا پڑتے ہیں اور اس force کو کہتے ہیں کوہیسن ہے اگر وہ xylem کی دواروں کو ساتھ attach ہے مطلب stick with the wall of xylem ہے اور مطلب کہ کسی اور چیز کے ساتھ attach ہونا wall کے ساتھ attach دیار کو adhesion ہے اس ورہ سے یہ کولم ٹوٹتا بھی نہیں ہے مطلب کہ آپس میں جھوڑنا ہے کوہیسن ہے دوار کے ساتھ جو اڈیسن ہے اس ورہ سے پانی نیچے سے اوپر آرام سکون سے چلا جاتا ہے اور اس کی یہ جو وجہ ہے کوہیسن اور اڈیسن کی یہ بھی کیا بیٹھا hydrogen bonding ہے پانی کی خاصیت ہے ionization پانی break ہوتا ہے OH separate ہو جاتا ہے negative اور H positive separate ہو جاتا ہے یہ state of equilibrium اس وقت آتا ہے جب 25 centigrade ہے مطلب 25 centigrade دیں پانی اپنے آپ کو divide کر دے گا break کر دے گا ایک negative اور positive 4 میں اور اگر میں کہتا ہوں میرے بچے positive اور negative charge میں change ہوتے ہیں یہ ionization کا process ہے یہ process ہے by which atom اور molecule gain positive یا negative charge اس میں molecule کو positive یا negative charge آتا ہے due to loss and gain of electron atoms یا electron to form an ions تو electron کو نکالنا یا لینا اور ان کے اوپر charge آجائے positive اور negative this process is called ionization یہ جو ions ہیں OH اور positive یہ بہت important blood کی pH کو maintain کرنے میں اور even کافی زیادہ take part لیتے ہیں chemical reaction کرنے میں مطلب chemical reaction کے اندر بھی کافی حصہ لیتے ہیں اور blood کی pH کو بھی maintain کرتے ہیں hydrophobic exclusion کا مطلب یہ ہے hydrophobic کا مطلب ہے water repelling مطلب کہ پانی کا اندر hydrophobic substrans ایسے substrans جو پانی میں dissolve میں ہوتے ہیں جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو کیا بنجے گا hydrophobic exclusion ہے یہ hydrophobic کا مطلب water repel کرنا اگر میں کہتا ہوں hydrophobic exclusion کیا ہے بوس ہوتا ہے contact area آپ پس میں جو contact area کو کم کرنے کے لیے hydrophobic exclusion بنانا پڑتا ہے hydrophobic exclusion کا مطلب پانی پلس hydrophobic substrans یہ آپ کو نظر آتا ہے cell کی plasma membrane کے اندر plasma membrane میں lipid by layer دو layers ہوتی ہیں اور وہ دونوں layers آپ پس میں integrated آپ پس میں اس طرح connection بنا کے رکھتی ہیں کہ وہ آپ پس میں attach نہیں ہوتی پر ایک جگہ پہ موجود رہتی ہیں یہ integration بنا کے رکھنے اور ووٹر کی یہ خاصیت کیا ہے lipid by layer کے ساتھ اس کا نام ہے hydrophobic exclusion ہے تو lipid by layer کا structure lipid by layer کو maintain رکھنا lipid by layer کو integrity کر کے رکھنا آپس میں ایک position پر رکھنا یہ hydrophobic exclusion کا کام ہے کیونکہ lipid by layer hydrophobic سبسانس ہے اور پانی کیا بیٹا پولر ہے جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو کونٹ سے structure بن جاتے ہیں hydrophobic exclusion بن جاتے ہیں پانی کی خاصیت freezing and dense properties یہ بڑا important properties ہیں جو آئیز ہوتی ہے کافی lighter ہوتی ہے ووٹر سے مطلب ہے ہلکی ہوتی ہے پانی سے dense ووٹر decrease اس وقت پانی کی dense کم ہو جاتی ہے جب temperature کتا ہوتا 4 centigrade مطلب ہے پانی جمنا جب سٹارٹ ہو جاتا تو پانی جمع ہوا اس کا جو dense وہ کم ہوتا ہے کیونکہ جمع ہوئے پانی کے اندر maximum hydrogen bond آ جاتے ہیں آئیز سٹیٹ کے اندر جب زیادہ hydrogen bond آ جاتے ہیں تو پانی کا ویڈ جونسو تک کم ہو جاتا ہے اور وہ کون سی حالت ہے آئیز سٹیٹ ہے یہی وجہ کہ جو آئیز انسولیشن دیتی ہے انسولیٹ کرتی ہے ووٹر کو وہ پانی جس کے اوپر برف جمی ہے نیچے پانی گرم ہوتا اوپر برف کس سے آئیز ملتی ہے آخری چیز آخری پانی جو ووٹر ہے یہ ایسا سبسٹانس ہے جو سولیڈ فارم میں لیس ڈینس ہوتا اتنا زیادہ وزن نہیں رکھتا لیک وٹ فارم کے لہاظ سے جزا اللہ خیر